ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈین گرین گورڈ یہ دیکھئے یہ جو ہمارا گھنیا کا عربی کا پرانٹ ہم نے لگایا تھا اس کے پتے بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں تو چلیے آج ان کے ہم پکوڑی بنائیں گے اس لیے ہم اس کو ہارویس کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جو پتے ہیں یہ سائٹ سے تھوڑا سا پیلے پڑ رہے ہیں اور ایک پتہ اور ہے جو کہ یہ دیکھئے بلکل پیلا پڑ گیا ہے تو اس کو ہمیں پتے ہارویس کر لیں گے تب ہی اس میں سے نئی گروت آئے گی اور عربی بھی اچھے سے بنے گی کیونکہ جب پتے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تب ہی خوب اچھے سے عربی بنتی ہے کیونکہ ہم نے یہ پاٹ میں لگایا ہے اس لیے عربی اس کو عربی بننے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن اس کے پتے ضرور ہارویس کر لیجی کیونکہ اگر پتے لگے رہیں گے تو اسی طرح سے پتے خراب ہو جائیں گے سائد سے دیکھیں یہ سو گیا ہے اور پیلا یہ پڑ رہا ہے تو یہ پتے ہمارے خراب ہو گئے ہیں تو اور پتے ہمارے خراب نہ ہو کیونکہ نیچے سے اور بھی چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں آپ یہ دیکھئے نیچے سے یہ دیکھئے اور بھی چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں تو پہلے تو ہم جو بڑے پتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے کٹ لیں گے اس کے بعد ہم نیچے ایلے پتے ہیں تو بیٹیا تم بھی سٹارٹ کرو کم سے کم اس کی ڈنڈی پتے کی میں اتنی لگی ہوں چاہیے یہ دیکھئے جو ڈبل ایریا پڑتا ہے یہاں تک کہ بس آپ کٹیے یہ پورا مت کٹیے گا تھوڑا سا چھوڑ دیجئے گا بس اتنا سا ہم نے کٹ کیا اور نکال دیا کیونکہ جو یہاں پیسے اب نئی برانچ سٹارٹ ہوگی تو میں تھوڑا پاس سے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرنڈز اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پتے بھی نکل رہے ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھئے یہ جو ہمارا بڑا پتہ ہے سٹریٹ گیا وہاں ہے یہ پوری گول سٹیم ہے اس کے جس بگل سے دیکھئے یہ دیکھئے نیا پتہ یہ نکل رہا ہے تو ہم کو جہاں تک کہ یہ گول سٹیم ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہلکے ہاں سے کر دیں گے تاکہ ہمارا نیا پتہ کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ ہٹا لیا اس کی ڈنڈی دیکھئے قریب اتنی بڑی ڈنڈی ہے ڈنڈی ضرور نکال لیجئے گا اور یہ دیکھئے جو ہم نے پتہ کٹنگ کیا ہے یہ یہاں پہ سے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہلکا سا ایک پتہ ایسا نکلا ہوئے اسی میں سے نئی سٹیم اور نکلے گی تو اس لیے اب چلیے جتنا ہو سکے جلدی ہلدی ہارویسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا نیچے سے ہی ہم کریں گے تاکہ ہمارے نئے پتے اور نکل سکیں اور جو چھوٹے پتے ہیں ہم ان کو بھی ہٹا دیں گے تاکہ ہمارے پتے اور زیادہ نکلیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ پتہ ہے پتے کے جسٹ بگل سے دیکھئے آپ کو یہاں پہ ڈبل لائن دیکھ رہی ہوگی یہ دیکھئے یہ جو ڈبل لائن دیکھ رہی ہے یہ یہیں سے آپ کا نیا پتہ نکلے گا تو اتنی ڈنڈی آپ کو کٹ کرنی ہے جہاں سے یہ دیکھئے یہ موٹا ہے یہاں پہ سے آپ کو کٹ مت کریے گا کیونکہ نہیں تو آپ کا جو نیا پتہ نکلے گا وہ کٹ ہو جائے گا تو کچھ چیزیں ہیں اس طرح سے کٹ کر دیا دیکھئے یہاں سے اب نئی گروہ تا جائے گی تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں فرنس اگر آپ دھیان رکھیں آپ کے میں آپ کے پرانٹ بہت ہی ہیلتی رہیں گے اور اچھے سے گروہ بھی کریں گے جتنے بھی چھوٹے پتے ہم سب کٹ لے رہے ہیں کیونکہ جو نیچے عربی ہماری بن رہی ہے وہ ابھی اچھے خاصی ہو گئی ہے بن کے تیار ہو رہی ہے لیکن میں ابھی اور نہیں نکالنے چاہتے ہیں کیونکہ عربی اگر بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کی پہچان تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو نیچے کے پتے ہیں یہ سب پیلے پڑنے لگتے ہیں اور جو مٹی اُبھر کے اوپر آ جاتی ہے اس کو دیکھے گا یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سے ہمیں پتہ چل لیے کہ ہاں یہاں پہ یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری عربی ہے یہ اگر ہم زیادہ کھو دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کھو د رہے نہیں ہیں اس کو مٹی میں یہ ہمارے اس پلانٹ کی یہ دیکھئے جڑ بھی دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ سے یہ جڑ دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جڑ دیکھ رہی ہے اور یہ ہماری عربی ہے تو اس کو ہم زیادہ کچھ نہیں کریں بس اسی طرح سے اس کو ہم رکھ دیں گے اب اس میں نئے پتہوں کی گروہ پھر سے سٹارٹ ہوگی کچھ پتے دیکھئے چھوٹے چھوٹے نکل لیں ہیں ان کو نہ توڑیے ان کو ابھی اور بڑا ہونے دیجئے تو فرنڈز میرے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیے لائک کریے اور شیئر کریے تاکہ میرے آنے والے جو بھی ویڈیو ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھئے فرنڈز سٹیم اس کی اتنی موٹی ہے سالڈ ہے تو نیچے عربی بھی بہت اچھی ہوگی اس طرح سے کیونکہ جب ہماری سٹیم ساری اتنی موٹی ہو جائیں گے جتنے پر پلانٹ نکلے ہیں اس کی سٹیم اتنی موٹی ہوگی تب ہم جو ہے اس کو نکالیں گے اور اس میں سے عربی ہارویسٹ کریں گے